بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زہر الدین بابر گریٹ ٹاکس میں میں آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں مجود ہوں خانے وال میں میرے ساتھ علام عباس چستی صاحب مجود ہیں جنہوں نے ہوای چپل کا لیڈیز فیمسی چپل کا بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے اور لوگوں کو سٹارٹ کروا رہے ہیں ہم اس کے بارے میں ان سے ساری ڈیٹیل لیں گے اور بزنس شروع کرنے کے لیے کیا کیا رہنمائی ہمیں وہ فرہم کر سکتے ہیں اسلام علیکم عباس بھائی عباس بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سلام کیسے ہیں الحمدللہ عباس بھائی یہ جو فیمسی لیڈیز چپل کا آپ بزنس کر رہے ہیں یہ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں یہ میں نے بہت ساری ویڈیو میں میں نے بتایا ہے یہ میں پچھلے ایک سال سے کر رہا ہوں پچھلے سال میں اور اس سال میں فرق یہ ہے کہ پچھلے سال میں کچھ میں نے تقریباً چار ڈیزائن لانچ کیے تھے چار ڈیزائن میں نے بنایا تھے وہ سادہ تھے تو اس سال میں میں نے اس میں تھوڑی سی اپ ڈیٹ کیا ہے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے اور اس میں تقریباً میں نے پندرہ سے بیس کلر اس میں اور آل ریڈی اس میں میں بنا دیئے ہیں سید اچھا عباس بھائی میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا یہ جو چپل ہے یہ میں کون کون سے نمبر دستیاب ہیں آپ نے یہ مجھے ایک بندل دکھا رہا ہے ملکل اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے پاس لیڈیس 7 نمبر سے لے کر 12 نمبر تک ہے migrant ا ensuring Donald needs 6 سے 7 سے 12 لیڈیز نمبر ہیں بالکل اچھا اس کا جو ہول سیل ریٹ ہے وہ کیا دیا جا رہا ہے یہ اس کا ہول سیل ریٹ بالفضل ابھی جو موجودہ ریٹ ہے اس کا وہ ساڑھے ساتھ سو روپے کی میں ایک لاٹھ ہول سیل ڈیلروں کو دے رہا ہوں نہ کہ شاپ پہ دے رہا ہوں ہول سیل ڈیلروں کو دے رہا ہوں ہول سیل ڈیلر جو ہیں وہ آگے شاپ پہ سیل کرتے ہیں اس کا مدلہ باس بھائی ایک سو پچیس روپے کا ایک پیس پڑھے گا تقریبا ایک سو پچیس روپے کا ایک پیر آپ کو پڑھے گا ایک پیر ایک سو پچیس روپے کا پڑھے گا ہول سیل ریٹ پر اگر ہم اس کو کسی دکاندار کو دیکھتے ہیں ایک سو ساٹھ یا ستر روپے میں اور دکاندار اس کو ایزیلی دو سو روپے میں سیل کر سکتا ہے مطلب ہے جو درمیان تنی ستر روپے ہیں پجتر روپے وہ میڈل مین اس میں سے کما سکتے ہیں اور اپنا اچھا خاصہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں فرز کیا آپ ایک بندل سے کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ساڑھے ساتھ سو روپے میں اگر آپ دو بندل خریدنا چاہ رہے ہیں تو پندرہ سو روپے میں ایسے ہی آپ آس بھائی سہیر بھائی دو بندل دینے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ بل فرز کرو ہم دو بندل دیتے بھی ہیں تو اس کے پاس پورے ڈیزائن میرے نہیں پہنچیں گے بل فرز کریں آپ کسی کو بھی دیتے ہیں دو بندل دیتے ہیں تو اس کے پاس پورا ڈیزائن نہیں پہنچیں گے میرے پاس اس وقت جو موجود ہیں اویلیبل ہے وہ پندرہ سے بیس ڈیزائن ہے میں رکمنٹ یہی کروں گا جو بھی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جو بھی اس میں انٹرسٹیڈ ہے وہ کم از کم کم از کم اس کی دو دو لاتے مہوا ہے دو دو لاتے نہیں تو ایک ایک لات اس کی لازمی مہوا ہے تاکہ اگلے بندے کے پاس ہمارے جو جتنے بھی ڈیزائن ہے میرے اس ڈیزائننگ پر بہت زیادہ ورک ہو ہوئے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ ساری ڈیزائننگ سب بندوں کے پاس پہنچے اچھا عباس بھائی آپ کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈیزائن سے کام سٹارٹ کریں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرض کیا کوئی بندہ نہیں خرید سکتا کہ وہ پندرہ ڈیزائن خریدے تو اس کو کافی اچھے خاصے پیسے لگانے بھی پڑھیں وہ ایک دو بندل یا چار بندل یا پاس بھی لے اس کے بعد مزید پڑھا سکتا میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں اتنی زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی بل فلس کریں آپ دس بندل بھی لیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ دو بندل لے کے جائیں گے آپ لیڈیز کو وہ پسند نہیں آتے وہ ڈیزائن پسند نہیں آتے تو آپ کا جو محنت تو آپ کر ہی رہے ہیں آپ کم از کم دس رنگ لے کر جائیں دس ڈیزائن لے کر جائیں تاکہ لیڈیز اس میں سے چوائس کر سکے اچھا چیگہ بات بھائی آپ کا کہنے کا مقصد ہے مطلب یہ ہے کہ آپ بل فلس کریں ایک ایک لات کی قیمت ساڑھے سات سو روپے ہے اگر یہ دس لات کوئی خریدتا ہے تو پنیتر سو روپے بنتے ہیں ساڑھے سات ہزار پے میں کوئی بزنس سٹارڈ ہو رہا ہے ساڑھے سات ہزار پے انویسٹ کر کے اپنی روزی وہ کمار ہے تو میرے خیال میں ساڑھے سات ہزار کچھ زیادہ نہیں ہے ساڑھے سات ہزار میں اس کے پاس مکمل اور کافی حد تک ورائیٹی ڈیزائن پہنچ جائیں گے اور اس میں اس کو سیلز میں آسانی ہوگی اور مارکیٹنگ کرنے میں اس کے پاس ہے کافی جو ہے بینیفیٹ مطلب ہے فوائد والے ٹپس اس کے پاس آ جائیں گے عباس بھائی آپ کا بزنس آئیڈیا خاص طور پر مجھے اور ناظرین کو امید کرتا ہوں اچھا لگ رہا ہوگا ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی تھوڑی انویسمنٹ کے ساتھ کسی کے گھر میں روزگار پہنچا رہے ہیں اور آپ اس کام کو انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے میں امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی غلام عباس چشتے کے ساتھ زہیر الدین بابر کو دیجئے اجازت اللہ